پیپلز پارٹی کے سینیٹر رزا ربانی کا کہنا ہے کہ انصداد دہشتگردی ترمیم بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے مجبوزہ ترمیم سے حکومت اور سویل آرمد فورسز کو کسی بھی فرد کو نوے روز تک حراست میں رکھنے کا اختیار مل جائے گا اس حراست کو تین ماہ کی اضافی مدت کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے یہ آئین کے آرٹیکل دس کے خلاف ورزی ہے بیان میں سابق جیومن سینیٹ نے کہا کہ ملک میں دہشتگردی میں اضافہ ہوا حکومت کو یہ جواب دینا ہوگا کہ وہ کیوں ناکام رہی ہے ان کیمرہ اجلاس میں پارلیمنٹ کو دہشتگردی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے بلکہ ترمیمی سیکشن گیارہ میں الفاظ مبھم ہے اور انہیں کسی بھی طرح تعبیر کیا جا سکتا ہے